السلام علیکم ویوورز میں امید کرتا ہوں آپ کو بہت آرام سے ہوں گے اور آپ کو ویڈیوز بھی پسنا رہی ہوں ایک ایک جو ہے انسیڈن میں ساتھ ہوا کہ میں جب اپنے فریج والے کو میں نے فریج دکھایا کہ بہت زیادہ برف جم رہی ہے اس میں تو اس نے بولا کہ بھائی اس میں آپ یوں ہے نا اپنے ریگولیٹر کو کم کریں یہ آپ نے بلکل فل پہ کیا ہوا تو ایک دو دن جو میں نے ریگولیٹر کو کم کیا اس کے بعد جو ہے یہاں سے پانی گھڑنا شروع ہو گیا تھا اور یہ پانی گھڑا رہا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بون گر رہی ہے اور یہ بہت زیادہ بون گر رہی تھی اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ پورا فل ہو گیا تھا فریج کے نیچے پورا فل ہو گیا تھا اور پانی پانی ہو گیا تھا تو پھر میں نے یہ کی پلاسٹک کا پائپ ہے جیسے ایسی کا جو پائپ ہوتا ہے اس طرح کا اس کو یوز کرا یہاں پہ لگایا لگے پانی جو ہے وہ اس کے ذریعے نیچے آئے تو پھر میں نے پھر یہ ٹرک کری کہ اب اسی پانی نیچے تو آ جائے گا لیکن یہ زمین پہ کھرے گا تو اس کے لئے میں نے کہا کیا کہ ایک تھہلی میں روبر بینڈ لگائیں تین چار روبر بینڈ فولڈ کریا تھہلی کو اور اس کے بعد اس کو ہاتھ کی مدد سے پائپ کو اس کے اندر کر دیا تاکہ پانی اب دیکھیں ہاں اس میں کتنا جمع ہو گیا اب اس کو ڈرین کر کے پھر ہم اس کو واپس سے لگائیں گے اب آپ کو روبر بینڈ لے کر اس کو دو اور یہ پھر یہ تین جو ہے آپ کو اس کو راؤنڈ دے دیں پھر اس میں آپ اس کو اندر سے اگر ہارٹ ڈالیں گے یہ اوپن ہوگا اور اس پہ پھر پائپ لگا دیں پھر پائپ سے پانی گیا رہا ہے تو وہ جلدہ رک جائے گا دوڑا سر ٹائٹ ہوگا اس کو آپ کو یہ زمین کی مدد سے اس پہ ڈالنا ہے کہ اس پہ لگ جائے گا یہ اب اس کے اندر یہ چلا گیا ہے اور یہ ٹائٹ ہوگی ہے اب آپ اس کو زمین پہ پانی پھو سکتے ہیں پھر پانی میں قربbeeldر튼 جیسے پہ ہونے پھر ملیں گا تو آپ اس کو گھرین کر سکتے ہیں جس سے میں نے آپ کو بڑا ہے اس طرح آپ کو کوئی برطن نہیں ملے گا تو بندر지를 اوپن کریں اور آپ کا فلور بچ ہونے سے بچ جائے گا شکری Sheng موسیقی